ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کا بھی اعلان فرمایا فرمایا عائشہ ایک بات بتاؤں تم کو کہا یا رسول اللہ بتائیے فرمایا جب تم نراز ہوتی ہو تب بھی مجھے پتا ہوتا ہے اور جب راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتا ہوتا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا اور خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا جب راضی ہوتی ہو تو تب بھی پتا ہوتا ہے تو نراز ہوتی ہو تو یا رسول اللہ کس طرح بھلا حضور فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو اور کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم صل اللہ اب حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ انداز بھی انو کا ڈریکٹ قسم نہیں رب محمد کی قسم فلا و ربی کا اللہ بھی فرماتا ہے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم یہ اس انداز کی آیت یہ اکیلی ہے قرآن پاک فلا و ربک محبوب مجھے تیرے رب کی قسم حضرت عائشہ قسم اٹھاتی تو کہتی رب محمد صل اللہ علیہ مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم حضور فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو کہ مجھے رب محمد کی قسم لیکن جب ہوتی ہونا نراز ہو کوئی بات تمہارے دل میں ہوتی ہے تو پھر تم کہتی ہو مجھے رب عبراہیم کی قسم پھر تم میرا نام نہیں لیتی مجھے پتا چل جاتا ہے کہ آن معاملہ کیا ہے بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں اندازہ ہو جاتا ہے جب راضی ہوتی ہو تو رب محمد کہتی ہو صل اللہ علیہ وسلم اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہو تو رب عبراہیم کہتی ہو حضرت عائشہ بات سن کے بڑی راضی ہو کہ محبوب اتنا خیال لگتے یہاں تک حضور کو خیال ہوتا ہے پتا چل جاتا ہے کہ کہاں سے بول رہی ہے تو محبوب نجم کانا ایسا کرتی ہو تو حضرت عائشہ کہنے لگے حضور قسمہ مجھے رب محمد کی میں نام ہی چھوڑتی ہوں دل سے تو نہیں نہ نکال سکتی حضور نام صرف چھوڑتی ہوں صرف نام وہ نام میں حضرت عبراہیم کا لے لیتی ہوں ابھی تو آپ نے یاد کرایا ہے کہ وہ جدل انبیاء ہیں آپ نے یاد کرایا ہے تو نام صرف چھوڑتی ہوں باقی تو ہر چیز کا مقام اپنی طرف ایک قائم ہے موسیقی